رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معنی میں یہ فرمایا تھا لوگوں جب رات کو سونے لگو خمر الانیہ اپنے برتنوں کو ڈھام دیا کرو برتنوں کو ڈھام دیا کرو وَلَوْ بِعُود ڈھامنے کے لیے کوئی چیز نہیں لکڑی اوپر رکھ دو کیوں؟ مَا مِن دَائِن کوئی بھی بیماری جو آسمان سے اترتی ہے بلائیں اترتی ہیں جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اس کے اندر چری جاتی ہے خمر الانیہ وَعَوْكِعُ الْأَسْقِيَة اور دوسرا کام یہ کیا کرو مشکیزے کے موں کو باندھیا کرو وَعَجِفُ الْأَبْوَابِ جب سونے لگو تو دروازے بند کر کے سویا کرو وَكُفُّ صِبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِيشَةِ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَا اِذَا جُنِحَ اللَّيْلِ مغرب سے عشاء کا وقت ایسا وقت ہے فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتِشَارًا وَخَطْفَةِ اس وقت جن جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور اُچکتے ہیں جس کو اُچک نہ ہو اس دیئے مغرب کی آزان کے بعد اپنے بچوں کو پکڑ لیا کرو ان کو باہر نہ بھیجا کرو وَعَطْفِعُ الْمَصَابِحِ عِنْدَ الرُّقَادِ جب سونے لوگو تو چراغ بجھا دیا کرو کیوں بچا دیا کرو فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَ اِجْتَرَّتِ الْفَتِيلَ فَأَحْرَكَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ آج تو وقت بدل گیا چراغ لوگ جلایا کرتے تھے چوہیا اس چراغ کی بتی کو نکالتی کھینچ تھی اور چھت جو اس وقت لکڑی اور اس طرح کی چیزوں کی بنائی جاتی تھی اس میں ڈالتی اور پورے گھر کو آگ لگا دیتی اس یہ چوہیا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائی سقا کہا ہے جو فاسق سے ہے فسق سے ہے ہر وہ چیز جس کے اندر شرارت آ جائے جو کسی کا نقصان ہی سوچے ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں